پنجاب کی مختلف میدانی علاقے پھر دھنکی لپیٹھ میں آگئے موٹروے ایم تھری لاہور سے سمندری تک بند کر دی گئے ترک صدر نے ادارہ شماریات کے سربراہ کو برطرف کر دیا تیو بردوان بولے مہنگائی سے متعلق غیر حقیقی عداد شمار پیش کیے گئے ترکی کی معاشی بدحالی کو بڑھا چڑھا کر پیش کیا گیا سیرینہ عیسیٰ کی ٹیکس معاملے میں شہزاد اکبر اور فروغ نصیم نے غیر قانونی ہدایات دی غیر قانونی ہدایات کی وزیراعظم نے توسیق کی جس کے سنگین نتائج ہو سکتے ہیں غیر قانونی ہدایات سے وزیراعظم کی ملی بھگت کھل کر سامنے آتی ہے جسٹس فائز عیسیٰ نظر سانی کیس کے فیصلے میں جسٹس یاہیہ آفریدی کا اضافی نوٹ سیرینہ عیسیٰ کی نظر سانی درخواستیں چھے چاند کی اکثریت سے منصور کر لی فروغ نصیم نے جسٹس قائز فائز عیسیٰ کے متعلق سپریم کورٹ کا فیصلہ غلط قرار دے دیا وفا کی وزیراعظم کہتے ہیں سپریم کورٹ کے فیصلے میں تضاد ہے آلہ عدلیہ کے ججز کے اہل خانہ کے لیے الگ پیرائے رکھے گئے ان سے کوئی بات نہیں کی جا سکتی کیا اب ڈسٹرک ججز کے اہل خانہ بھی بھری و زمہ ہوں گے پھر پبلک آفیس آلڈر افسران کے اہل خانہ سے کیوں پوچھا جاتا ہے ملک کو بلاول بھٹو اور مریم نواز کے حوالے نہیں کر سکتے ملکی قیادت کے لیے دونوں بونے ہیں وہ میر کا الیکشن لڑے وزیر اطلاعات فواد چوہدری کا تنس کہا فضل الرحمان کو مدرستے کے بچوں کو سیاست کے لیے استعمال نہیں کرنا چاہیے مویشت کے علاوہ خارجہ پولیسی بھی مستحکم رہ رہی ہے ملک میں تشدد کی اجازت ہرگز نہیں دے سکتے حکمران ہل چکے ہیں یہ گرتی ہوئی دیوار ہے ایک دھکتے کی ضرورت ہے فضل الرحمان کہتے ہیں عمران خان پرائی کرسی پر بیٹھے ہیں احتساب کے نام پر سیاست دانوں کے خلاف و ڈرامے مزید نہیں چلیں گے ملکی معیشت اور امن و امان تباہ ہو چکے تباہ معیشت میں قومی سلامتی پولیسی کیسے مرتب کی جا سکتی ہے حکمرانوں کے خلاف جدوجہاد جاری ہے 23 مارچ کو اسلام آباد جائیں گے سینٹ کے اہم اجلاس سے یوسف رضا گلانی کی غیر حاضری کمر زمان کاہرہ کا اپوزیشن لیڈر کا دفاع کرنے سے انکار پروگرام 92 ایٹ ایٹ میں کہا کہ ہم کریم کانون سازی کے موقع پر اپوزیشن لیڈر سینٹ کو پہنچنا چاہیے تھا کانون سازی کانونی طور پر درست اخلاقی طور پر غلط ہے جب بھی موقع ملا اسے واپس کریں گے اگر آپ کے کوئی بہتری کے لیے سجیشنز ہوں گی ہم آپ کے ساتھ بلکل بیٹھیں گے ہم ہر ایک سے بات کرنے کے لیے پہ یہاں رہے ہیں جو لاتھی چاہ جوا تھا یا آسو گیسوی تھی وہ بلکل غلط ہوا تھا اور اسی لیے وہ انکوائری قائم کی ہے نوے دن کے اب مجھے نو سیکنڈ میں پتا چل گیا تھا کہ یہ باملہ ان سے حل ہونے والا نہیں ہے مظاہرین پر تشدد نہیں ہونا چاہیے تھا وزیراعلا سندھ وراد علی شاہ کے اعتراف کہتے ہیں سب سے بات کرنے کے لیے تیار ہیں نیا سندھ ایکٹ لانے سے مقابل ہی تمام جماعتوں سے مشاورت کی وزیراعظم کو ملک میں مہنگائے کا کوئی احساس نہیں وزیر خزانہ نے اعتراف کیا آئی ایم ایف کا معاہدہ سخت شرائط پر تیہ کیا گیا سی پیک نے پاکستان اور چین کو مزید قریب کر دیا وزیراعظم عمران خان کی چینی میڈیا سے گفتگو کہا چین کرکٹ ٹیم بنائے تو پاکستان تربیت دے سکتا ہے امریکی انخلاق کے بعد افغانستان نے انسانی بہران کا خرچہ ہے آرمی برادری کو افغانستان کے لیے اقدامات کرنے چاہیے وزیراعظم کے سامنے چینی صحافی بھی اردو بولنے لگی اسلام علیکم چنیب وزیراعظم صاحب میں ہوں شین ہوا نیوز ایجنسی کی اردو سروس کی چوشو خوا آپ کا شمار دنیا کے بہترین کھلاریوں میں سے ایک ہے باور آزم کی قیادت میں کراچی کنگز کو لگاتا دوسری شکست کوئچا گلیڈییٹرز نے آٹھ وکٹوں سے ہرا دیا کنگ کی بیٹنگ پی ایس ایل سیون کے دوسرے میچ میں بھی نہ چل سکی پوری ٹیم ایک سو تیرہ رنس پر دھیر ہو گئی نسیم شاہ نے پانچ کھلاریوں کو آؤٹ کیا گلیڈییٹرز نے آسان حدف سوروے آور میں حاصل کر لیا احسان علی نے ناقابل شکست ستاون رنس بنائے ڈفائی چیمپئن ملتان سلطانز کی پی ایس ایل سیون میں مسلسل دوسری کامیابی لاہور کلینڈرز کو پانچ مکٹوں سے شکست دے دی کلینڈرز نے دو سو سات رنس کا بڑا حدف دیا سلطانز نے حدف آخری عور میں حاصل کر لیا شاہ مسود نے شامدار تیراسی اور محمد رزوان نے انہتر رنس بنائے خوشدل شاہ نے چار گیندوں پر لگاتار تین چوکی اور ایک چھکا لگا کر ٹیم کو فتح دلائی آر سسپینس اور تھرل سے بھرپور ہالیوڈ ہارر کامیٹری فل دی گھوست آف بولے ریکٹری کا فائنل ٹریلر جاری فلم پرنس ہیری کی تحقیقات کے گٹ گھونتی ہے جب وہ بولے ریکٹری نامی بھوت بنگلے کے مکین تھے فلم 28 فروری کو سینما گھروں کی زینت بنے گی جب بھی عدلیہ نے فیصلہ سازی میں دخل دیا ملک کو نقصان ہوا وفاقی وزیر اطلاعات فواد چادری کا کہنا ہے ماضی کی غلطیوں سے سبق سیپ کر چلنا ہوگا ماکستان کو بلاول اور مریم کے حوالے نہیں کر سکتے دونوں کراچی اور لاہور کے میئر کا الیکشن لڑیں جہاں بھی جوڈیشیری نے پولیسی میکنگ میں دخل اندازی دیا ملک کو بڑا اس کا شدید نقصان ہوا ہے اس وقت یہ تمام جو اپوزیشن کی پارٹیز ہیں یہ مل کر بھی ڈھیر ہیں آپ دیکھئے کہ کل جو تمام ہماری سیاسی جماعتیں ہیں ان میں کوئی قد کا لیڈر ہی نہیں ہے یہ ملک بلاول اور مریم کے حوالے نہیں کیا جا سکتا بلاول بھٹو یا مریم نواز جو ہیں ان کا قد نہیں ہے کہ وہ خود کو نیشنل لیڈر کر سکیں بلاول بھٹو جو ہیں وہ انہیں چاہیے کہ وہ کراچی کے میر کا الیکشن لڑے اور اسے طرح مریم بی بی کو چاہیے کہ وہ لہور کے میر کا الیکشن لڑے یہ جو معاملہ چل رہا ہے بلوچستان میں ہم سمجھتے ہیں کہ اس کے پیچھے ایک بڑی گہری سازش ہے وفاقی وزیر قانون فروغ نصیم نے سپریم کورٹ کے فیصلے پر اعتراض اٹھا دیا فروغ نصیم کا کہنا ہے سپریم کورٹ کا فیصلہ دنیا نہیں ہے سپریم کورٹ کے فیصلے میں تازاد ہے آلہ ججز کی طرح دیگر انتظامی افسران بھی پبلک ہولڈر ہیں آلہ ججز کے اہل خانہ سے کوئی بات نہیں کی جا سکتی تو پھر پبلک ہولڈر افسران کے اہل خانہ سے کیوں پوچھا جاتا ہے ایسا ہے تو پھر دیگر افراد کے خلاف بھی اسی طرح سے کام کیا جائے وفاقی وزیر قانون فروغ نصیم نے سپریم کورٹ کے فیصلے پر اعتراض اٹھا دیا وفروغ نصیم کا کہنا ہے کہ سپریم کورٹ کا فیصلہ درست نہیں ہے ان کا مزید کیا کہنا تھا آئے جانتے ہیں دو پیرائے رکھے ہیں ایک ججز کے لیے ہے ان کے بیوی بچوں سے کے ایسٹس پر کوئی ماتشید بھی نہیں کر سکتا ساتھ ساتھ پر جو باقی تمام بیوروکراتز ہیں پبلک سابنٹز ہیں کیونکہ جج بھی پبلک سابنٹ ہے دوسرے لوگوں پر جو چیزیں اپلیگیٹری ہیں تو ان کی اکاونٹو بلیٹ اور اوپر ہوگی کیونکہ ان کی عزت زیادہ ہے ان کی تکرین زیادہ ہے ان کے پاس کنٹیمٹ کی پاور ہے موسیقی